اسلام علیکم دوستو میں ہوں آزاد اور آج آپ ہمارے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک مشہور شخصیت ایک اے شیخ صاحب آج تشریف لائے ہیں اور جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں تو میں آگے بڑھوں گا اور اے کے شیخ صاحب کو پہلے سلام پیش کرتے ہیں کیسے ہیں شیخ صاحب جی والیکم السلام بہت شکریہ جناب ازاد صاحب آپ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے مجھے یہ کام شروع کیے سیدھا ہی میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ کو دعوت دے دی کے آئیے آپ نے وہ دعوت قبول کر دی اور آگے کیا یہ آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ یار یہ چھوٹا بندہ ہے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شروع کری گیا دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں کوئی انسان شوٹا بڑا نہیں ہے ہر انسان کہیں کہیں سے اعتداء کرتا ہے تو آپ نے بھی جو آپ کے انکام کی اعتداء کی ہے میں آپ کے لئے ایک نیک اور کامیاب خوشات رکھتا ہوں اور اس میں جو آپ نے پہلا نفذ بولا کہ جی بہت بڑا بندہ شیر یہ وہ دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے مجھ میں اور آپ نے کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ میں جانا ضرور چاہوں گا چونکہ میں نے پی ایک دو ویڈیوز میں دیکھی تو نہیں کہوں گا سنی ہیں مطلب جس میں آپ ملتگو کر رہے ہیں تو یہ کہ آپ تھوڑا سا مجھے چونکہ آف دی ریکرڈ بھی آپ سے پوچھنے کا مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ کا تعلق جو ہے آپ پداشی احمدی ہیں یا تھے صرف یہ مجھے تعلق ہے جی جی میں پداشی احمدی تھا اچھا ہوں ہے نہیں آپ نہیں میں آپ احمدی نہیں ہوں تقریباً آپ افیشلی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سال ہو گئے چھوڑے میں اور میں نے اس کو الانیاں چھوڑا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میری بدقسمتی کہ میں آپ کا اندازہ مجھے کرنا چاہیے یہ پہلے آپ کا یہ جیسا ہے میں آپ نے دادائیہ میں کہا کہ چاہے آپ کسی چیز پر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اچھی بات کہنی سے بلے وہ لے لی نہیں چاہیے اور وہ کسی کی اجارہ دالی نہیں ہے تو قرآن جو ہے نا وہ تمام انسانوں کو مطلب واجب التقلیم کہتا ہے سو آپ کے حسب نصب یا آپ کے عوضے سے متاثر ہونے کی وجہ بحقیرت انسان اگر دیکھوں تو آپ میرے جیسے ہیں میں آپ جیسا ہوں سو ہم دونوں میں کوئی فرض نہیں ہے تو اس لیے بات ہوتی ہے صرف وقت کی بات ہوتی ہے availability کی تو وہ جیسے ہی موقع ملا میں حاضر ہوں آپ جو پوچھنا چاہیں جو بات کرنا چاہیں بڑی خوشی سے discuss کیجئے اب صرف یہ چیزیں میں لور رہے کہ مجھے جن سے اختلاف ہے یا میں جن کو چھوڑ چکا ہوں جو کہ آپ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رہتے تھے جاتے آپ نے پرمایا تو ہم شاہستگی کا اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اگر ہم نے چھوڑیا تو ہم ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو مطلب کسی بات تہذیبی اور بات تربیزی کے ذہرے میں آئیں اخلافات اپنی جگہ کے اوپر سو آپ نے بتایا کہ آپ تھے بڑی اچھی بات ہے اب میں اگر شروع کرو جی آپ نے مطلب کیا محسوس کیا کیوں کیا تو یہ زیادتی ہوگی میں آپ کو فعل کر کے آپ سے پوچھوں گا ابھی آپ اپنی ہی بات جو پیچھیں چاہ رہے ہیں وہ پیچھے بلکل ٹھیک شیخ صاحب جی ہاں بالکل آپ نے جو بات شروع میں کی تھی کہ جو ہمارے مذہبی اختلافات ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم ایک شایستگی کا مظاہرہ کریں کہ علمی اختلافات تو ہو سکتے ہیں کسی کے بھی یہ میں نے جیسے ابھی نوٹس کیا آپ نے قرآن کا ذکر کیا آپ ایک میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ ایک اسلام کے فالور ہیں اور میں اپنے بارے میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ میں بڑا کھلم کھلا ایک ایتھیسٹ ہوں میں نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ نے بہت سارے ایتھیسٹ کے ساتھ اپنے چینل پر بات کرتے ہیں مگر آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ ایک شایستگی کا ہی آپ کا رویہ ہوتا ہے تو بس یہی وجہ سے یہ آپ سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے اور ایتھیسٹ ہونے کے باوجود بھی تو میں خود بھی اسی چیز میں بلیف کرتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے آپ ضروری نہیں کہ آپ کے سب جو پوائنٹ آف یوز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں مطلب ہر انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے سیمپل الفاظ میں اگر ہم کہہ رہے ہیں ہر انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے ایک سوال آگیا پتہ نہیں آپ کا روکاب آئے گا سوال لیکن میرے ذہن میں آگیا آپ جو لفظ ایتھیسٹ سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے جو ہیں چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے اور وہ اپنا سالسلسلہ کرتے ہیں خیر ان کو سکتا ہے کیونکہ ان کا خوخاص نظریہ ہو یا یہ ان کا کاروبار ہو میں نے کہہ رہا ایتھیسٹ کے میرا خیال جو میں سمجھتا ہوں جسے لوگ بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی پہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے یا ہم جو ایک کریٹر کو مختلف نام دے دیئے گئے ہیں کہ اللہ ہے بھگوان ہے مطلب من و یزدہ ہے یہ وہ کوئی بھی نیرنکار ہے سکھوں کی زمان میں تو ان کو نام آنے والا یا کسی ریچولز پر عمل نہ کرنے والا وہ ایتھیسٹ ہے وہ کسی پتا ترسوسیٹ نہیں ہے آج کل کی دنیا میں عیسائیت ہو یہودیت ہو اسلام ہو احمدیت ہو سکھ ہزم ہو تو وہ ایتھیسٹ ایم آئیٹ؟ بالکل شیخ صاحب میرے خال میں بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے لیکن وہ بھی کریٹر کو ضرور مانتا ہے کہ کوئی ہے لیکن وہ کون ہے وہ ہمیں نہیں پتا تو یہ جو ملاح والے لوگ ہیں انہوں نے نام دے دیا انہوں نے اس کا ایک تصور خائن سر بیا بعضوں نے تصویریں بڑا لیے بعضوں نے ان کے بہت بڑا لیے بعضوں نے جیسے اسلام ہے مسلمانوں نے وہ کہتے ہیں جہاں ہم اس کو کوئی تصویر نہیں دے سکتے کوئی اس کا خاکہ نہیں مناتا بلکل ٹھیک ہے بنیادی طور پر جو قدر مشترک ہے ہمارے اندر وہ ہے کہ ہم انسان ہیں ہم ایک دوسرے کی جیسے آپ نے کہا کہ علمی طور پر تو ہم اخلاص کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن بہت حقیقت انسان ہمیں ایک دوسرے جو مبتر نہیں چاہیے سمپل اس دیکھوان تو میرے لیے تو ایتیس بھی قابل احترام ہے اپارٹ روم دیکھ کہ کسی کو مانتے یا نہیں مانتے جو بھی ان کا ہے لیکن بہت حقیقت انسان یہ اہمی حضرات جن کو ہم چھوڑ آئے ہیں وہ بھی قابل احترام بلکل ہیں ایسائی ہوں جہودی ہوں شکھ ہوں ہندو ہوں کوئی جسے دنیا جو ہے وہ نکلے تب کے کبھی انسان یہ میرے نظر کا بہتا شاید صاحب میں نے کچھ سوالوں کو ترتیب دیا تھا مگر آپ کی باتیں سننے کے بعد تو سوال نے سے نے پیدا ہوتے جا رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ تبدیلی کیا احمدیو چھوڑنے کے بعد آپ میں آئی کہ سب کو ایکسپٹ آپ کر رہے ہیں میرے جیسے بھی شخص کو آپ نے ایکسپٹ کر دیا اور بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا بلکل میرا point of view یہی ہے اس دنیا کے بارے میں جیسے آپ نے بیان کیا جی آپ کے سوال کا مختصر انجواب کہ بلکل احمدیت کو چھوڑنے کے بعد کیونکہ احمدیت جو ہے اس وقت تاکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ جو بچپن سے زین میں ڈال گیا گیا تھا جو نقش ہو چکا تھا بہت گیئرہ وہ یہ تھا کہ جس طرح قرآن کی ایک جگہ پر لکھر کرتا ہے یہ یعنیوں کے بارے میں یہ اللہ کی پسندیدہ کھونکی تو پھر ان کی حرکات کی وجہ سے ان کے اوپر جو کچھ منطلات پر شہر نہیں کرو تو احمدیت جو ہیں وہ آج کے دور کے وہ کہتے ہیں کہ we are the only one who are on the right path and we are the true muslim and we are the true islam and we are the chosen people کیوں؟ کہ ہم نے وقت کے امام کو مان لیا تو جب انسان ایک دائرے میں بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں جیسا کہ آپ atheist لوگ جو ہیں اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں ہم نہیں ہم بالکل کھلے ہیں سارے کسی کو نہیں ہم کسی کے پابان نہیں ہیں ہم اپنے قوانین کے مطابق انسانیت کے جو قوانین ہیں اس سے کلد ہے یہ جو چیز ہے انسان کو ایک جب وہ مقید ہوتا ہے کسی کی قید میں ہوتا ہے کسی پینجرے میں بند ہوتا ہے جب اس سے بات انکلتا ہے تو اس سے پھر پر چلتا ہے کہ آزادی کہتے کیسے ہیں اینمدیت نے لوگوں کے ذہنوں کو جھکڑ رکھا ہے ان کے ذہنوں کے اوپر قضاء کیا ہوا ہے میں اسے اکثر اپنے باتوں میں مناسب نہیں ہے لیکن میں اس استعمال کرتا ہوں پاکستانی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دولے شاہ کے چیز ہوئے ہیں کہ ان کو سوچنے نہیں دیا جاتا ان کو ایک مخصوص مطلب ٹرنل کے ذریعے دیکھنے دیا جاتا ہے سو یہ چیز کہ مجھے ایمدیت چھوڑنے سے ہی مطلب اتنی غصت ملی اور اس سوچ کا نمال لکھولا اچھا شیخ صاحب ہم اپنے میں سوالوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہے میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمت یہ موقع ملا تو اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے جو سوالات میرے ذہن میں کچھ ہیں جو کہ علمی سوالات ہیں آپ کا میں اس پہ موقف جاننا چاہوں گا اس پہ آپ کا اقتلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرا ایک علم جو ہے کیونکہ میں نے ایمدیت چھوڑنے کے بعد اپنا تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ایک نحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی مدد کے بغیر آگے میرے لئے چلنا مشکل ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ آپ کا علم اس میں مجھے کافی مدد کر سکتا ہے تو میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تو ان کے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ تھا تو اس میں انہوں نے ایک علامت بتائی تھی کیونکہ ان کو دو بیماریاں ہیں ایک نچلے حصے میں اور ایک اوپر کے حصے میں میرا جو question ہے وہ اوپر والے حصے پہ ہے تو وہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ ان کا دماغ تھا کیا ایسے ہی ہے جو میں نے یہ بات کیونکہ میں سنی ہوئی ہے کیونکہ کتابوں سے میرا کبھی زندگی میں اتنا پالا پڑا نہیں میں ایک زیادہ جو چیزیں ہیں وہ cross questioning کر کے ہی سمجھ پاتا ہوں سب سے پہلی کیس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑی مذہبی دنیا کے اندر بہت سے ایچے عقائد اور تصورات پائے جاتے ہیں ہر مذہبی بات کر رہا ہوں میں جو کہ ان کے اصل script جس کو وہ revealed یا اللہ کی طرف سے یا بگوان خدا کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ revealed ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہوتا لیکن یہ انسان میں self fabricated جو ہیں تصورات رکھتے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسلمانوں کے اندر یہ امام مہدی کا تصور بھی ہے مطلب اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے پہلی یہ چیز تمہیں سو میں اس کو نام دیتا ہوتا ہوں non quranic concept تو اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ میزر صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے یہ غیر قرآنی ہے ان کا claim جو ہے لیکن مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے چونکہ میں نے کہا کہ human concept کہ انسان نے اس تصور کو پیدا کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو مرزا صاحب نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو تاریخ سے روایات سے احادیث سے وہ چیزیں ملیں اب بڑی مزے کی بات یہ ہے مرزا صاحب کیا اپنے میں جو اوپر والے حصے کی بات تھی کیا خوبصورتی سے انہوں نے اس پہ لگایا اور وہ اتنے بادشاہ قسم کے انسان تھے وہ شخص جو تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا یہ بھی نہیں دیکھا غور کیا کہ میں جو کوٹ کرنے لگا ہوں یا اپنے دعویٰ کے حق میں جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ کس جمن میں بات ہوئی ہے یہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ دو زرد چادروں میں ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کی جیسے کہ اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو یا آپ کے دیکھنے سننے والوں کو جیسے احرام کی دو چادریں ہیں عمرہ و حج کے دن اسی طرح کی دو زرد چادریں ہیں اچھا اب یہاں پہ مرزا صاحب جو پینترہ ودن رہے ہیں یا جو اپنا سٹینس لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی خواب میں اگر انسان کو زرد رنگ نظر آئے یا زرد کو چیز ملے تو وہ بیماری ہوتی ہے اب اندازہ کریں کہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی حدیث کی کہ رسول کریم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہاں پہ کسی خواب کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پہ کتئی طور پہ وہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا وہ میں نے خواب دیکھا ہے مجھے خواب میں نظر آیا کہ عیسیٰ ایسے نازل ہوں گے وہ ایک پروفیسی کر رہے ہیں ایک پیش گوئی کر رہے ہیں ایک بتا رہے ہیں whether it's right or wrong اس کی بیعت میں نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بیعت میں نہیں جاتا مرزا صاحب کی اس چیز کے انہوں نے لٹرلی اس کو جو فیس ویلیو سے لیا تو اپنا بتایا کہ زرد جو ہوتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں تو مجھے بھی دو بیماریاں ہیں ایک نیچے کے دھڑکی اور ایک اوپر کی نیچے والی انہوں نے اپنا جو بھی پشاب وغیرہ یہ وہ شوگر ہونگر بتائی اور اوپر والی بتائی کہ مجھے ان کو اپلیپس کی تھی مرزا صاحب کو مرگی یہ وہ دورے وغیرہ پڑھتے تھے اس طرح پر یہ مطلب بھی ہوش ہو کے گر بھی جایا کرتے تھے با فال ان کی لیگم صاحبہ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ دو نشانیاں ہیں اب آپ سے میں ارز کروں کہ لیٹس ٹی کہ قرآن زرد کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کے اندر واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور وہاں پہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں پیچھے مطلب ایک بچڑے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لیائیے وہ کیا ہو جوان ہو اور اس کا رنگ زرد ہو مطلب وہ خوبصورت اور جوانی سے برپور جو ہے اس کا بتا رہے ہیں جو اس کا رہا ہے اب مرزا صاحب اس کو بتا رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ جو بندہ مطلب معذور ہو جس کی کچھ ایسی کیسیات ہو جس کو ایسی بیماری ہو اس کو زرد رنگ ہوتا ہے ادھر بتایا جا رہا ہے زرد ہوتا ہے جو جوان بالکل این چیز ہو صحت مند تندرست و طوانہ ہو تو مرزا صاحب کی اس چیز سے ذہنی حالت خاص اندازہ کر سکتے ہیں باقی جو بیماریاں ہر انسان کو سکتی ہیں امیزا صاحب کو تھی وہ خود لکھتے ہیں کہ انہیں کیا کیا بیماریاں مطلب کس قسم کی اس دیٹیل میں بنی جاؤں گا لیکن صرف یہ ہے کہ وہ جو دو زرد اچھا رہے ہیں انہوں نے بیماریاں لیں کہ جو خواب دیکھنے پر کیا رسول اللہ کو خواب نہیں دیکھ رہے تھے رسول اللہ نے اس باہر میں پیش کوئی کی ہوگی یہ سب باتیں میں نے بھی اپنے جتنی کو ریسرچ میں کر پایا اس میں میں نے بھی یہ سب باتیں ایسی جانی جیسے آپ نے بتائی ہیں تو میں اپنے سوال کو کنٹینو کرتا ہوں تو آج کے دور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اپلیکٹک لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک بہت کومن ایک فنانومہ پایا جاتا ہے جس کو ہم مسیح کمپلیکس بولتے ہیں کیونکہ میں کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ تو ہوں نہیں نہ میرا نیرالوجی یا کسی شعبے سے تعلق ہے تو میں تو ایک سٹوڈنٹ کے لحاظ سے کچھ سوال رکھوں گا آپ کے سامنے اور آپ سے دوسرا میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو ان کے سمٹمز تھے جو ان کی کتابوں میں انہوں نے بیان کیے اور آج ہم یعنی کہ ڈیر سو سال یا ایک سو تیس چاریس سال گزرنے کے بعد آج ہماری سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ ہمیں یہ سب بتاتی ہے کہ اپلیکٹک لوگوں میں جس کو ہم مرگی اپنی زبان میں کہتے ہیں ان لوگوں میں یہ والے جو ہلوسیئیشنز ہونا ڈیلوجنز یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت کومن ہیں اور بہت کومن کیا مجورٹی میں ان میں سے کوئی نہ کوئی سیمٹمز پائی جاتے ہیں میجر سیمٹمز میں سے یہ چیز آتی ہے یہ جہاں اور جس طریقے سے میں نے ان کا ایک سفر دیکھا زندگی کا کیونکہ وہ ایک اسلام کا دفاع کرنے والے انسان تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے یہ جو دعویہ انہوں نے کیے تھے مہدی ہونے کے اور باقی جو ان کے دعویہ تھے اور وہ اپنے علاقے میں ایک مانی جانی شخصیت تھے اسی لحاظ سے کہ انہیں مانا جاتا تھا کہ یہ اسلام کے ایک اچھے دفینڈڈ ہے اور کیا ایسا ہو سکتا کہ ایک عمر میں آ کر انہیں انہی وہ دماغی چیزوں سے گزر رہے تھے کہ مسیحہ کامپلیکس جس کو ہم بولتے ہیں انہیں یعنی ایسے ہی لگا کہ میں ہی وہ بچانے والا کیونکہ انہیں یہ والی علامات تو پائی جاتی تھیں کہ انہوں نے دفینڈ تو ساری عمر اسلام کو کیا ہی تھا بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ کافی تفصیل طرف ہے اور اس کے خاصہ لمبہ اس کا مطلب جواب بنتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں جتنا بھی مختصر رکھ سکھوں کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ جو آپ ایک پہلو کھوڑ رہے ہیں ان کا از ای ڈیفینڈر آف اسلام کیونکہ وہ مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے تھے مزید صاحب کوئی کام کاج وہ نہیں کرتے تھے ان کا رجیان جو تھا وہ دینی تعلیم مطلب دین کی طرف تھا تو اس میں دوسری ایک چیز جو ان کو مجیسر تھی دوسروں کی نسبت وہ یہ کہ ان کا خاندان جو تھا وہ انگریز کا پوری طلب وفادار اور بقیدہ طور پر ان کے ہاں ان کو بقیدہ مطلب جو بھی ان کی خدمات کے عوض میں کچھ مرات حاصل تھی اور دوسری طرف ان کے جو بڑے صاحب جارے مرزا سلطان احمد صاحب تھے وہ مطلب سیول سرویس کے ایک آل افسر تھے سرکار برطانیہ میں خان بہادر کا ان کو خطاب ملا ہوا تھا تو اس وجہ سے ان کو ایک یہ آسانی حاصل تھی کہ ان کو پڑھنے کا کتابیں ملنے کا بڑا آسان ان کے لئے تھا کتابوں کا حاصل کر مرزا صاحب وہ پڑھتے چلے گئے ہیں وہ چیزیں جو عام اس آپ کو مجھسر کی جی چیزیں تو اس وجہ سے ان کا یہ جو اسلامی علم ہے جو کافی انہینس ہوا اس وجہ سے وہ لوگوں کے اندر جانے پہنچانے جاتے رہے کہ یہ شخص بہت کچھ جانتا ہے آج آپ لے لیں آپ کے سوشل میڈیئر کے اوپر جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا دوسرے تیسرے جو بہت سپیشل بیٹھے تجدیہ نگار یہ زیادہ جانتے پڑے لکھتے ہیں ان کو اور جو عام ہمارے بیچارے موضوع ہیں ان کے فرق آپ کو صاف مل جائے گا تو مردہ صاف شروع میں تھے اب جیسے جیسے انسان کے اندر وہ چیز آتی ہے وہ تجسس کرتا ہے وہ اپنے اندر اس کی تشریح کرتا ہے اب ان کی خوش قسمتی یہ کہ اس کے ساتھ ہی انہیں حکیم دوردین کا ساتھ مجسر آگیا اور وہ مل گئے اب یہ دونوں جب ملے ہیں تو مزید کی بات یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کی تشریح کرنی شروع کر دی کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس طرح ہے یہ چیز ایسے ہے ویسے ہے اس سے کرتے کرتے ذہن کے اندر انسان کے یہ چیز آتی ہے اور پھر خاص طور کے اوپر جب آپ تھوڑا سا بھی تصوف کی لائن میں چلے جائیں صوفی ازم کی طرف چلے جائیں وہ چلے ولے مرزا صاحب بقیرہ طور پر انہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں وہ چلے لدہ آنا کے بعد انہوں نے بیعت ملی ہے مجھے کوئی نہ آئے مجھے بلائے نہ مجھے روٹی بار ہی رکھ دی نا اس سارے کام ایون قبروں پر بیٹھ کے انہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں تو جب انسان کی دماغی یہ حالت ہو تو اس کے اندر اس قسم کے خیالات آ جانا کہ میں وہی ہوں وہ الوجن اور ڈیلوجن جو ہے وہ سارا کچھ ان کے ہاں بقیدہ ملتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر جب آپ ان کے دعویجات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پر چلتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی کہہ دیتے ہیں پہلے کہتے ہیں بے پوف لوگ ہیں جو مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں مسیح مہود ہوں میں تو مسیح ہوں میں تو صرف اس کا مسیح ہوں اس کے بعد وہی کام فہم لوگ جو صحیح ثابت ہو جاتے ہیں مرزا صاحب لوگ اگر مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں اور ان کو دیکھ لیں تو یقین کیجئے تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی ہی حالانکہ وہ بڑی انہوں نے زبان ایچی استعمال کی ہوئی ہے اس دور کی جو اردو ہے اس میں فارسی اور عربی کا بقیدہ ایک میجر پورشن تو جی شیخ صاحب اس کا آپ کو پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایک اوپننگ کر دیں اس ٹاپک کی اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ نیرولوجی سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ اس پہ مزید میڈیکلی بھی کوئی اپنے کتابوں میں اپنے اپلیکٹک جو بھی ان کے سمٹمز سے انہوں نے بیان کی ہے کوئی شاہب کے ذہن میں ایسے گدرتے ہیں دیکھیں مزارش یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ہے انہوں نے لکھا ہوا اپنے بارے میں صفات سیاہ کیے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیے کہ آج دور میں میرے خیال کے مطابق جہاں پہ انسان پہنچ چکا ہے اور جتنا احمدیت کے بارے میں یا مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں انسان کو لٹیچر میسر ہے اس میں اب بات یہاں پہ آگئی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام محمد کیا تھے کیا نہیں تھے یہ وہ اب لوگ یہ سوچنے پہ خاص طور پہ احمدی حضرات جو ہیں وہ یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کے آرہا ہے تو بی آنیس تودی یو کہ اصل جو پرابلم ہے وہ آج کے دور کا وہ یہ ہے کیونکہ میزر صاحب نے تو دعویٰ کر دیا ان کے عباو اداد نے مان لیا لیکن جب تک میں نے اپنے ابتدایے میں بات کی ہے کہ مطلب بات ہی نون قرآن ہے ان کے دعوی ظاہر قرآن نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بڑی مزیقی بات یہ ہے کہ اس کو آپ بلکل نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ مسلمان آج بھی مطلب وہی آپ کی دو زرد چادروں والا اور چانس سورج کو گرین والا اور فلان چیز اور چودمیں صدی پندرمیں صدی جو کچھ بھی تھا اس شخص نے شادیاں کرے گا ایسے کرے گا یہ کرے گا وہ سب وہ اس نے باتیں کر کہا جی میں ہی وہ امام میں دی ہوں اس دور کے لوگ اس علاقے کے وہ میرے گاؤں کے لوگ اب بات جہاں پہ آ جاتی ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ کیونکہ غلام احمد بھی میرے گرائن تھے ہم دونوں ایک ہی کسوہ کے ہیں ایک ہی گاؤں کے ہیں تو وہ سارے بچارے انپڑھ لوگ تھے انہوں نے مطلب نام اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا تھا کہتا تھا کہ مجھے اس کے دیدار ہو جائے درشن ہو جائے تو آپ کو لکی سمجھ لے لوگ جب یہ عالم ہو اور وہاں پہ دعویٰ کر دے شخص کہ میں امام بھی ہوں تو کس نے آپ آج پوچھ دیکھ لیں کہ بندہ خدا کسی کے اباؤ اداد نے کتاب نے پڑی وہ کہیں گے نہیں ہم تو شکل دیکھتے تھے ہم ان کی بات سنتے تھے اللہ والے تھے وہ یہ کرتے تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے تو ہم بھی ان کو ماننے لگ گئے میار یہ ٹھہرا ہوا تھا جب کہ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی آیات پہ بھی اندو بہروں کی طرح گر پڑھو مطلب یہ کہ قرآن کو بھی یہ جو سواب مجھ پہ غصہ کریں گے آپ لوگ خوش ہوں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ خود قرآن کہہ رہا ہے ان مسلمانوں کو بات سنو کوئی عقل کرو کچھ تھوڑا سا ہوش کی چیز ہے اور آپ اس کو سواب کے چکر میں لے کے بیٹھ گئے ہو سو یہ جو مسئلے ہیں مردہ صاحب کو ماننے والے وہ اس دور کے تھے تو انہوں نے پڑھنا مردہ صاحب کو کہا تھا چلیئے ایک اور بات اسی کے ساتھ بتا دوں کہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کے اور کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں اور کیسے ہیں یہ مسئلے مسائل اس وقت کے اور مردہ صاحب کو لوگوں نے مطلب صرف ان کی اس وجہ سے مانا کسی نے مردہ صاحب کی کتابوں کو مطلب زیمت کیا کرنی بچاروں کو پتا ہی نہیں تھا آج جب یہ آجتہ بات آئی جائے تو انہوں نے بھی اس چیز کے نام پہ کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اسلام پھیل آرہے ہیں مرزا غلام عمد کی کتابوں کو اب بھی انہوں نے شرموں کے شرمی یہ کہہ لیں صرف شرمندگی جو بچنے کے لیے انہوں نے یہ تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا دوسری جوانوں میں بھرنا مرزا چلے ان کی سب سے پہلی کتاب جو بڑی مزے کی اب رہی نے دیا اس کا ترجمہ تک نہیں دیا اور مرزا صاحب نے جو کچھ عورتوں کا حال کیا مرزا صاحب نے جو کچھ بلگیرٹی لی لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ کس مو سے کر دیں پھر رہی حیرت آپ جو مجھے حیرت 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 پھر حیرت 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 means Mirza Ghulam with hatred and on the other side the whole 1.6 billion Muslims hatred although the Muslims never hate to حضرتیس آر جیزیس just imagine کہ یہ شخص جب یہ چیزیں ہیں if you will translate into English and give to these people where they are saying that we've been persecuted and we love this, we love that love for all, it is done I mean what a deception what a lie ازاستہ بات یہ ہے کہ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں کہ کیا ہے کیوں نہیں یہ چیزیں لے کے چلتے جو احمدی ہیں وہ کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں I think in our next conversation we will discuss all these things and we will talk on that instead of جو کلیمز ہیں اس کے لیے تو آپ میرا خیال ہے کہ کسی مولوی ٹائپ ایکس ایم بھی کو پک رہے ہیں تو وہ زیادہ سیو ٹیو ٹیبل رہے گا میں تو صرف اس چیز کے بارے میں کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگ بیچارے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں مطلب وہ جس طرح باہر کے ملکوں میں آکے مزدوری کر رہے ہیں جو ان کے موں کا نوالہ چھین رہے ہیں بات میں ان کی زیادہ جیسے میں نے آپ کو اس کے گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ آپ کیسے مانگے میرے جیسے شخص سے بات کرنے کے لیے کیونکہ میں ان کے مربیان کو دعوت دے بیٹھاؤں اور جب میں ریسرچ کر رہا تھا میں تو ایک احمدی کے ناتے ان کے مربیان سے ملنا چاہتا تھا مگر بہت ایک لیمیٹیڈ ٹائم ملتا تھا اور بہت مشکل سے ملاقات ہوتی تھی یعنی کہ کیونکہ میرے پاس علم سیکھنے کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ مجھے کسی ایکسپرٹ کا اپینینڈ چاہیے تھا اور بہت مشکل سے مگر میں وہ سب مربیان کے پاس پہنچا جو بڑے بڑے نام پائے جاتے ہیں جو مفتی اور یہ سب بشکالوں جیسے بھی جن میں لوگ ہیں جن سے میں نے ملاقات کی اپنی ریسرچ کے دوران تو شیطہ ہم اس بات کو اقتطامی ایک میرے کچھ سوالات ہیں پھر اس کو ہم کلوز کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ اتنے زیادہ اگر احمدیو سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں تو آپ کو مردہ غلام احمد صاحب کی کچھ کتابیں پڑھ لینی چاہیے تو میں نے ویسا کیا میں نے ان کی کتابیں تین تین دفعہ پڑھیں احمدیو چھوڑنے سے پہلے اور مجھے ان کی کتابوں میں وہ جھوٹے نہیں لگے گئی کہ ایک ایک ہوتا نا کہ کسی شخص کا ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھے وہ جھوٹے نہیں لگے مگر مجھے وہ غلط فہمی کا شکار ضرور لگے کیا آپ اس چیز کو کیا میرے سوال کو سمجھ پائے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ہر انسان کا اپنا ایک میار ہوتا ہے کسی بات کو پرکھنے کا نمبر ایک ایک جو ہم جھوٹ کہتے ہیں وہ مطلب ایک یونیورسل ٹروت ہے کہ بھئی شورج مشرق سے نکلتا ہے اب ایک شخص کہے جی مشرق سے نہیں نکلتا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا ایک شخص جو اپنی کتابوں کے اندر چیزیں لکھ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ بھی کہتا ہے چوری نہ کرو تو اویسلی وہ جھوٹ نہیں لکھ رہا ہم اسے جھوٹا یہ کہیں کہ یہ کرائیٹیریا بنا لیں کہ جی یہ میار ہے اس کے سچی ہونے کا تو بھائی دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو اس بندے کا مطلب وہ ایک common چیز ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی کی تحریر کو کسی کی بات کو اپنے نام سے اپنی کہہ کے دے رہا ہے آپ کو بات تو بڑی خوبصورت تو اسے لگی اس نے دے دی اس نے کہا جی میری جو کہ وقت نے آکے آج ثابت کر دی کہ اس شخص نے کہاں سے سرکا کیا تھا کہاں سے چوری کی یہ جو چیزیں ہیں اس کی فلان فلان کتاب سے جو آج سے پانچ سو سال پہلے لکھی گئی چار سو سال پہلے لکھی گئی وہاں سے اس نے لے کے لکھی گئی تو آپ تو آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ان کے خیالات جو ہیں ہم ان سے اختلافات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر اس میں جھوٹا جھوٹا کا الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں کہ جھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو یہ بھی لفظ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکارت ہے اس کو کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے اس کے وہ احساس سمجھتا ہے لیکن ایک شخص جانتا ہے جب وہ میں کہتا ہوں کہ لفظ سرکا میں نے استعمال کیا ہے اس کا اردوما نے چوری ہے جب وہ کسی کتاب پڑھ کے اس کو اپنی کتابوں کے اندر پوٹ کر رہا ہے دیانتداری کا تقاضی تو یہ ہے کہ وہاں پہ لکھے حوالہ یہ ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے لیا مرزا صاحب تو جو ہیں اگر آپ نے کہا کہ آپ نے تین مرتبہ پڑھی ہے مرزا صاحب تو کہتے ہیں تاریخ کو دیکھو اور آگے بات بیان کرنی شروع کرتا بھائی کونسی تاریخ کو دیکھوں میں یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کی نسلیں آکے تاریخ بتائیں گی آپ بتاؤ کونسی تاریخ کہہ رہے ہو کس کی تاریخ کہہ رہے ہو کسی کتاب کا نام دو کسی کوئی حوالہ دو اس کا بتاؤ تو صحیح مرزا صاحب نے کہا جی حدیث صحیحہ کو دیکھیں امیع کونسی حدیث صحیحہ کو دیکھیں امیع کورٹ کرو اس کو بتاؤ مثال اس کی لے لیں اس کو آپ کہاں غلطہ نہیں کہیں گے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چودویں صدی کسی دنیا کی حدیث میں مطلب آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں چودویں صدی کا نام نہیں مرزا صاحب حدیثوں کے اوپر لگا رہے ہیں بعض رسول کریم پہ چلی گئی سو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ آکے سارا کچھ پتا چلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں بات پھر وہی آگے کہ امام مہدی کا تصور جو ہے یہ کہیں پہ اچھا دوسری چیز لے لیں سرسید بچارہ آپ اندازہ کریں سرسید نے یہ چیز دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے مرزا صاحب نے اس کی بات کو پکڑ لیا اور آج یہ چل رہا ہے کہ یہ کارنامہ مرزا صاحب کا ہے کہ مرزا صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے باقی دنیا یہ کہہ رہی وہ میاں مرزا صاحب سے پہلے تھرسید کہہ گئے ہوئے ہیں اس شخص نے وہاں سے چلو میں کہتا ہوں چوری نہیں کی ان سے ادھار لے لیا مستار لے لی یہ بات تقاضہ عدوی تقاضہ علمی تقاضہ اخلاقی تقاضہ دینی تقاضہ تو یہ ہے نا کہیں کہ ہاں یہ مجھ سے پہلے سرسید بھی یہ بات کہہ جی جی بلکل آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں میں ابھی بھی ان کے جو جسم کے اوپر والے حصے میں ہی فسا ہوں اگر ان کے یہ مسیحہ کامپلیکس اور یہ ہلوسیشن ڈیلوجنز اگر وہاں سے شروع ہوئی تھیں ان کے دماغی مرض کی وجہ سے تو یہ بھی تو ہو سکتا کہ ان کے یہ بائیس بن گئے تھے اور وہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے وہ صرف اپنے بائیس کی وجہ سے کرتے تھے سکھیں آپ پھر وہی کہ میرا ایک اندازہ لگانا میں کسی دوسرے کسی کو میں پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کو غلط نہیں کہہ سکتا میں آپ کے بارے میں یہ نہیں سیٹیفکیٹ ایشو کر سکتا کہ جی آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ میرے پاس کوئی اتھورٹی نہیں ہے میرے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ میں اپنی رائے دیان کرتا ہوں میں آپ کو کیوں غلط کہوں مرزا صاحب نے چونکہ ایک کلیم کیا ہوا ہے خود پبلک کے سامنے انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ میں یہ ہوں انہوں نے اپنا ماننا لازم قرار دیا ہے تو ان کی ذات کو ہم مطلب اس کا ڈائسیکشن ہم کر سکتے ہیں لیکن ان کے کسی دوسرے کا تیسرے کا یا ان کے خاندان کا ان کے بیٹے بیٹی کا ہم نہیں کچھ بھی اس پہ آواز اٹھا سکتے یا کوئی بات کر سکتے حتمی توفیت لیکن نظر صاحب کے بارے میں ہم صحیح غلط اپنی ذات کی حد تک بالکل کہہ سکتے ہیں دوسری بات ہے آپ ان کو کیا لے رہے ہیں صحیح لے رہے ہیں میں آپ کو کیسے کہوں نہیں جی آپ غلط ہے نو it's your decision and you are free to do that I may disagree with you but I cannot tell you that you are wrong تو چلیں ہم conclusion پہ آتے ہیں تو conclusion کے مطابق کیونکہ آپ نے ان کی کتب کا زیادہ متعلہ کیا ہے تو آپ ان کو دماغی مریض ہونے کے versus جھوٹا زیادہ تصور کریں گے دیکھیں آپ نے بڑے عجیب طریقے سے مجھے trap کرنا چاہ رہے ہیں میں مطلب ان کو چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ دو وقت کیا تھا انہوں نے میں بالکل ان کو اس چیز کا benefit of the doubt دیتا ان کو کہ جی ان کا دماغی صورتحال یہ وہ جو کہ میں کہتا ہوں کہ زینی مریض وہ ہیں تھے مطلب صرف اسی پہ رہتا لیکن چونکہ انہوں نے دعوت کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا انہوں نے میرے پہ بھی ایک چیز بات ڈال دی مطلب میرے سے مراد کہ جو انہیں نہیں مانتے ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا تو اس بندے کو پھر حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اس کے بارے میں وہ چیز کہہ دے تو میں اس زمن میں ان کو وہی چیز ان کے لٹاتا ہوں کہ میاں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مجرم ہوں تمہیں نہ مان تو میرے نزلی تو تم بزاتے خود چور ہو تو میں تمہیں کیوں منہوں بھئی میں تمہیں کیسے کہوں کہ تم صادق امین ہو تم تو خود چور ہو میرے نزلی سو اس حوالے سے میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کہوں گا کہ یہ شخص جان بوچھے جھوٹ بول رہا ہے اس نے خود یہ دعوے کیے ہیں اللہ کی قسمیں کھائیں ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات تھی دعویٰ نہ ہوتا بات ایسے کر رہا ہوتا تو میں ان کو یہ کہہ رہتا کہ ٹھیک ان کی ذینی بیماری کی وجہ سے چلیے بہت شکریہ 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 آپ نے بہت خوبصورتی سے ہر چیز پہ روشنی ڈالی ابھی تک جو میرے سوال ات تھے سب کمپلیٹ ہو گئے میں اور بھی اس پہ تھوڑی کوشش کروں گا میں ڈسکرپشن میں ہم اکے شیخ صاحب کا پرسنل چینل ڈال دیں گے دوست اس کو بھی وزٹ کریں اور دیکھیں جی عزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنا یا ان کے بارے میں آگاہی دینا کہ اویرنیس کا جو کام ہے اطلب کیونکہ یہ لفظ انٹی کا استعمال کرتے ہیں میں اویرنیس کا کرتا ہوں میں ان کے انٹی نہیں مجھ سے بڑا ایک سیمپتائزر کوئی نہیں میں اویرنیس کا کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں ایم بی کیونکہ میری فیملی میرے دوست اہباب ہم لوگ پیدا ان میں ہوئے تو سارے اصل تو وہ ہی تھا نا ہمارا تو وہ لوگ جو ہیں مطلب ان کی توجہ کبھی آپ بھی اس طرف دیکھ لو اور کر لو بس سمجھ لو ایسی چیز اور کوئی ایسا بات نہیں ہے لیکن یہ جس طرح کے حربے کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ پھر اسی دوسری نشست میں بتاؤ گا کہ کیا کیا کر رہے ہیں لیکن بڑی خوشی سے کرتے رہے جی میرے چہرے پہ آپ بلکل سمائل دیکھیں گے کوئی غصہ نہیں دیکھیں گے اس لیے ایسی چیز اسی مسکرات چہرے کے ساتھ آپ سے اجازے ساتھ اللہ آپ بہت شکریہ شکریہ صاحب السلام سلام علیکہ جون ملیون شکریہ